موسیقی تباہ ہوتے شہر سے دور جا رہے ہیں اور راستے میں وہ انسانوں کا ماں سکھانے والی گینگ سے بچکر جا رہے ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹے وے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے یہ رہستے میں تباہی دنیا اور بچے وے لوگوں پر کیسے پربہو ڈال رہی ہے جب آپ دائی تھی گھڑی ایک بچکر 17 منٹ پر رو گئی تھی اور تب ہی وہاں ایک چمکدار روشنی آئی اور اس کے بعد یہ چھوٹے بھکم کے جھٹکے بھی آ گئے تھے اس آدمی نے اب تاریخوں پر دھیان دینا بند کر دیا ہے اور وہ انمان لگاتا ہے کہ یہ اکٹوبر کا مہنہ چل رہا ہے ساتھ ہی وہ آدمی انمان لگاتا ہے جیسے جیسے دنیا میں اندھیرہ اور تھنڈ بڑھتی جائے گی ویسے ہی سبھی پیڑ پودھے گٹ جائیں گے اس کو اچھے سے یاد ہے کہ آبدہ آنے کے ایک سال بعد ہی جنگروں میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے بعد سے لوگ پاگل سے ہو گئے تھے اس کی وجہ سے تو کچھ لوگوں نے انسانوں تک کا مانس کھانا شروع کر دیا تھا اور پھر وہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمت اور صحیح چیزوں کی کہانی سناتا رہتا ہے پھر جب وہ ایک خالی کی حت میں کھانیوں اور ضرورت کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے لڑکے کو کچھ لڑکی ہوئی لاشیں دکھائی دیتی ہیں تو اس کے پاپا اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یا ان لوگوں کی لاشیں ہیں جنہوں نے خود اپنی جان لے لی ہے اب تھوڑی دیر میں آدمی اپنے بیٹے کو گولیوں سے بھری ایک بندوق دکھاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ یہ گولیاں ان دونوں کے لیے ہی ہیں پھر وہ اپنے بیٹے کو دکھاتا ہے کہ بندوق کو کیسے چلا جاتا ہے اب ایک فلیش ویک میں دکھاتے ہیں تو اس آدمی کی پتنی ایک پیانوں کے بغل میں کھانے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور کھانے کھانے کی کچھ ٹکڑے لینے کے بعد ہی وہ بڑی حیران ہو جاتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بچہ بہار آنے والا ہے اب اس کی پتنی بچے کو جن دینے کے بارے میں بڑا ہی سنکوچ کرتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ بچے کو بھی دنیا میں چل رہی مسئیبتوں کو جھلنا پڑے گا پھر اس کا پتنی اس کی اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اس کو بچے کو بہار دھکیلنے کی کوشش کرنے کو کہتا ہے اور وہ ابھی بچے کو جن دینے لگتی ہے اور اب پریزنٹ میں دکھاتے ہیں وہ آدمی آرام کر رہا ہے اور تب ہی جھٹکے سے وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو کچھ گاڑیوں کے آتے ہوئے انجنز کی آواز آتی ہے وہ آدمیوں اور بچہ ہتھیاروں کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کر جلدی سے جنگل میں چھپ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں میں سے آس پاس گھومتا ہوا ایک آدمی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے پھر چھوٹے بچے کا پاپا اس گینگ کے آئے آدمی کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن ٹرک سے آئے کچھ آواز سے آدمی کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس وجہ سے اس گینگ کے آدمی کو چھوٹے بچے کو پکڑنے کا موقع مل جاتا ہے پھر وہ آدمی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گینگ کے آدمی کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور بے ہوش ہوئے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں چھوٹے جاتا ہے اب اگلے دن جب وہ آدمی اپنا سمان لینے کے لیے واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس آدمی کو اس نے مارا تھا اس آدمی کا شریر وہاں پر سڑ رہا ہے اب ایک اور فلیش ویک میں دکھاتے ہیں اس آدمی کی پتنی دیکھتی ہے کہ ان کے پاس دو گولیاں ہی مچی ہیں اور وہ اس بات کا پچتاوک کر رہی ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کافی گولیاں تھی تب اس نے اپنی جان کیوں نہیں لے لی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایسی دنیا میں جینے سے تو اچھا ہے کہ خود کو گولی مار کر مڑ جائیں اس کو ڈر ہے کہ مانس کھانے والے انسان ان کو کبھی نہ کبھی تو پکڑی لیں گے اور ان کے ساتھ بری چیزیں کر کے ان کے شریر کو بھی کھا لیں گے اب وہ اپنے پتنی کو بول رہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو گولی مارنا چاہتی ہے لیکن وہ آدمی اس کو بہت سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہار ماننے کے خیال کو دیماغ سے نکال دینا چاہیے اور ہمیں اس تبھائی کے ساتھ لڑنا چاہیے اور اپنا جیون ویاپن کرنا چاہیے لیکن اس کی پتنی کہتی ہے کہ میں بس زندگی گزارنے کے لیے نہیں جینا چاہتی اور اس کی پتنی اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتی ہے مطلب اس کو بھی مارنا چاہتی ہے کیونکہ باقی پریواروں نے بھی اپنے بچوں کو مار دیا تھا حالانگی اس کا پتی پھر اس کو منا کرتا ہے اور اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں جب وہ آدمی اور اس کا بچہ واپس سوٹ پڑ جاتے ہیں تو وہ آدمی اپنے بیٹے کو برے لوگوں سے دور رہنے کو بولتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہی بتاتا ہے کہ دنیا میں اب زیادہ اچھے انسان نہیں بچے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ہمت کے ساتھ آگے چلنے کو بولتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ہم نے گینگ والے آدمی کو مارا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے ہیں ہم نے برے انسان کو مارا ہے اس لئے ہم اچھے ہیں اور جب وہ آرام کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو بچے کو اپنی ماں کی یاد آجاتی ہے پھر اس کے باپا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی مرنا چاہتے ہو اور جب بچہ ہاں بولتا ہے تو وہ آدمی بچے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہمیں اس زندگی میں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہی پڑے گا اور پلیز تم اپنی ماں کے بارے میں بھول جاؤ اور جب بچہ سو جاتا ہے تو وہ آدمی ایک پل پڑ جاتا ہے اور وہاں اپنے بٹوے کو جس میں اس کی پتنی کی فوٹو ہے اس کو فیک دیتا ہے پھر جب وہ اپنی شادی کی امگوٹی کو فیکنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی پتنی کی یاد آجاتی ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ کیسے آخری سمجھ میں اس کی پتنی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہاں تک کہ جاتے ہوئے وہ اپنے بیٹی سے بھی نہیں ملنا چاہتی تھی وہ اپنے پتی کو بیٹی کا دھیان رکھنے کے لئے بولتی ہے اور دکشن دشا کی طرف نکل جاتی ہے اور اس سب سے آدمی کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی پتنی اس اندھیرے اور تبھائی میں مر گئی تھی اب پرزینڈ میں دکھاتے ہیں تو وہ آدمی اور بچہ دکشن دشا کی طرف کسی رہنے کی جگہ کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک بہتی بڑا گھر دکھائی دیتا ہے اس لئے وہ اس گھر کی جانچ کرنے کا تائے کرتے ہیں پھر رسوئی کی جانچ کرتے ہوئے آدمی کو زمین پر ایک تالہ لگاوہ دروازہ دکھائی دیتا ہے اب وہ بہار ایک کلادی ڈھونڈنے جاتا ہے اور کلادی سے اس تالے کو توڑ دیتا ہے پھر وہ دنوں نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو کافی سارے بھوک کے آدمی ملتے ہیں جو لگ بھگ مر چکے ہیں اور جن کو بندی بنایا ہوا ہے اور جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو ایک آدمی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے پھر وہ کسی طرح سے اوپر پہنچ کر دروازے کو ایک میز سے ڈھک کر بند کر دیتے ہیں اب جیسے گھر سے باہر نکلنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو وہاں رہ رہے لوگ آ جاتے ہیں اور جب لوگ اندر آتے ہیں تو وہ آدمی اور بچہ باتھروم میں چھپ جاتے ہیں پھر وہ آپ نے اپنے بیٹے کے پاس بندوق رکھنے کو بولتا ہے لیکن بچہ منا کر دیتا ہے اب یہ دونوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک اس گھر میں رہ رہے لوگوں کو رسوے میں فرش سے پیٹنے کی آواز آتی ہے اور پھر جیسے ان لوگوں میں سے کوئی رسوے کی طرف جاتا ہے تو یہ دونوں کھڑکے سے باہر نکل جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اور پھر اندھیر آنے تک وہ اس گھر میں رہنے لوگوں سے چھپ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب بچہ سو جاتا ہے تو اس آدمی کو اس گھر میں رونے کی آواز آتی ہے اس لئے وہ بچے کے کان کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک دیتا ہے تاں کی کوئی ایسی بھیانک آواز اس کے بیٹے کی کانوں میں نہ جائے اور جب وہاں سے آواز سے بند ہو جاتی ہے وہ بچے کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے چل جاتا ہے پھر دونوں ایک جگہ اپنا بچہ وہ کھانے کھانے کے لئے لوگتے ہیں اب کھانے کا آخر حصہ کھانے کے بعد بچہ اپنے پاپا سے ایک وعدہ کرنے کو بولتا ہے کہ وہ دونوں چاہے کتنے بھی بھوکے ہو جائیں لیکن وہ کبھی کسی انسان کو نہیں کھائیں گے اور آدمی بھی بولتا ہے کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں اور پھر اپنے پاپا کا جواب سن کر بچہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور لڑکے کو وشویہ سو جاتا ہے کہ وہ دونوں اچھے لوگ ہیں اور پھر وہ دونوں واپس اپنے راستے پر چل دیتے ہیں اور ایک گھر کے پاس رکھتے ہیں جہاں پر وہ آدمی بڑا ہوا تھا وہ آدمی اس گھر میں بتائے کرسماس کی چھٹیوں کے بارے میں یاد کرتا ہے اور تب ہی دکھاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو گھر کے باہر انتظار کرتے ہوئے ایک دوسرا بچہ دکھائی دیتا ہے جو کی گلی کے اس طرف ہوتا ہے لیکن دوسرا لڑکا اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ آتا ہے اب یہ چھوٹا بچہ بھی اس لڑکے کی پیچھے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باپا اس کو روک لیتے ہیں اور پھر دونوں باپ بیٹے اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرتے ہیں لیکن بچہ بہت ہی نراش ہے کیونکہ اس کو دوسرا لڑکا دیکھنے کو نہیں ملا اور پھر آدمی اس کے بیٹے کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھ پا رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اور بچوں سے ملنا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کبھی اس کے بھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے اور اب کھانا ختم ہونے کے بعد دونوں بہت ہی بھوکے ہیں لڑکا اپنے پاپا سے پوچھتا ہے کیا وہ دونوں اچارک مر جائیں گے اب آدمی بتاتا ہے کہ بھوک سے مرنے کے لئے ان کو سمیں لگے گا اب آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ مر رہا ہے اس لئے وہ اپنے بیٹے کو اکلے زندہ رہنے کے لئے تیار کرنے لگتا ہے اب ایک خالی گھر میں آرام کرتے ہوئے آدمی کو پیانو ملتا ہے پھر جیسی وہ پیانو سے کور ہٹاتا ہے اس کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی پتنی پیانو بجائے کرتی تھی اور اس لئے وہ رونی لگتا ہے وہ تھوڑا پیانو کو بجاتا ہے اور اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں بہت ہی اچھے سے پیانو کو بجائے کرتی تھی اب اچھا بھی بولتا ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں ہے اس گھر میں کچھ نہ پا کر وہ دونوں وہاں سے جانے کا تیار کرتے ہیں لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے ان کی قسمت چمک جاتی ہے جب اس آدمی کو گھر کی پیچھے زمین میں ایک دروازہ ملتا ہے اور پھر جب وہ نیچے جانت کرنے جاتے ہیں تو وہ پوری جگہ کھانے سے بھری بھی ملتی ہے اور وہاں اتنا سارا کھانا ہوتا ہے کہ وہ کئی سال کلے کافی ہوتا ہے پھر وہاں پر رہنے کا تیار کرتے ہیں اور اس کو اپنا گھر مان لیتے ہیں لیکن جلد ہی ان کو اوپر سے آتی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی لیے ان کو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اب بچے کو لگتا ہے کہ وہ آواز کسی کتے کیے لیکن آدمی کو لگتا ہے کہ جلد ہی کوئی اور بھی اس جگہ کو ڈھونڈ لے گا اور اس لیے وہاں رکنا خطرے سے کم نہیں پھر وہ ایک ٹرولی میں جتنا سامان بھڑ سکتے ہیں اتنا بھڑ لیتے ہیں اور اس کو لے کر دوبارہ دکشن دشا کی طرف نکل پڑتے ہیں اب جب وہ اپنے راستے میں ہوتے ہیں ان کو ایک بھڑ آدمی ملتا ہے جو ان کو آگے چلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اب جب ان کو لگتا ہے کہ انہیں اس بھڑے آدمی سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو چھوٹا بچہ اس بھڑے آدمی کو کچھ کھانا دینے کے لئے بولتا ہے پھر بچہ اس بھڑے آدمی کو کھانا کا ڈببہ دیتا ہے اور اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ آدمی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس بوڑے آدمی کو اپنے ساتھ نہیں دکھ سکتے لیکن وہ اس بوڑے آدمی کو رات کے کھانے کے لئے بلاتے ہیں اب راستے میں جاتے ہوئے بوڑا آدمی اپنا نام ایلی بتاتا ہے اور پھر رات کے کھانے کے بعد ایلی اور وہ آدمی چھوٹے بچے کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ایلی بولتا ہے کہ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو اس کو لگا کہ کوئی وہ دیو دوتھ ہے اور پھر ایلی بتاتا ہے کہ کبھی اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی دوبارہ اس کو کوئی بچہ دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے آدمی ایلی سے پوچھتا ہے کہ ایلی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن بڑھا آدمی اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیتا ہے پھر کچھ سبے بعد ایلی آدمی کو بولتا ہے کہ اس کو کسی آبدہ کی آنے کا اندیشہ پہلے سے ہی تھا اور پھر جب آدمی ایلی سے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی وہ بھی باقی لوگوں کی ترے مرنا چاہتا تھا تو ایلی بولتا ہے کہ موت ایک ایسا سکھ ہے جس کو وہ اب اس مصیبت کے سمعے میں نہیں کر سکتا اور پھر اگلی صوبے جب ایلی اور دونوں باپ بیٹے اپنے رستے کے لئے نکل رہے ہوتے ہیں تو بچہ ابھی بھی اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ ایلی کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ آدمی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ جتنا ہو سکے انہوں نے اتنا اس بوڑے کے لئے کر لیا ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ بیٹا کھانا کھا تنونے پر تم خود ہی اس فیصلے کے بارے میں سوچ لوگے پھر وہ بچہ اپنے باپا کو کہتا ہے کہ ایلی ایک برا انسان نہیں ہے ہمیں اس کو اپنے ساتھ اکھنا چاہیے لیکن پھر بھی اس کے باپا نہیں مانتے پھر دونوں اپنے کھانے والی گاڑی کو جنگل میں چھپانے کا طے کرتے ہیں تاکہ وہ آس پاس کوئی گھر ڈونڈ سکے اب جیسے ہی وہ ایک گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو آدمی کو اس گھر کے پاس زمین پر خوپڑیاں دکھائی دیتی ہیں اور جب وہ چھوپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا مانس کھانے والی گینگ ایک عورت اور بچے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں عورت زمین پر گر جاتی ہے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اب وہ دونوں گینگ سے دور جاتے ہیں اور اس عورت کی چیخنے کی آواز سنتے ہیں پھر بھاگتے ہوئے وہاں ایک بڑا بھوکا پاتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے پیٹ گرنے لگتے ہیں اب وہ گرتے ہوئے پیٹوں سے بچنے کے لیے ایک گرے ہوئے پیٹ کے نیچے چھپ جاتے ہیں اب اس آدمی کا شریعت دھرے دھرے ہار مان رہا ہوتا ہے لیکن ایسی استیتی ہونے کے بعد بھی وہ دکشن دشا کی طرف چلے جا رہے ہیں وہ جلدی سمدر کنارے پہنچتے ہیں لیکن کنارے کی برے حالت کو دیکھ کر چھوٹا لڑکا نراش ہو جاتا ہے تب ہی آدمی کو پاس ہی میں ایک خراب جہاز دکھائی دیتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ شیعہ دوس کو وہاں کچھ ضروری سامان مل جائے اب وہ چھوٹے بچے کو اپنے سامان کا دھیان رکھنے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن وہ بچہ جلد ہی سو جاتا ہے اب جب بچہ سو جاتا ہے تو ایک آدمی ہاتھ میں چاہ کو لے کر وہاں پر آتا ہے اور جب بچہ اڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سبھی سامان گیاب ہو گیا ہے اور پھر آدمی جہاز سے واپس ایک چمک کرنے والی بندوق لے کر آتا ہے اور آدمی اپنے بیٹے کو اٹھا کر جلد ہی اس چور کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے پھر چور کے ملتے ہی وہ آدمی چور کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے شروع میں تو چور ان کی گارڈی اور سامان دینے سے منع کر دیتا ہے لیکن جب وہ چھوٹا بچہ اپنے باپا کو کہتا ہے کہ پاپا اس کو شوٹ مت کرو تو پھر چور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور پھر وہ آدمی چور کو اس کی کپڑے اتار کر روڈ پر بینہ کپڑوں کے چھوٹ دیتا ہے دوستو مووی میں جب جب بڑے لوگ ایسی آبدہ کی وجہ سے انسانوں کا مانس کھا رہے ہیں تو دوسری طور پر یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی بھی دوسروں کے لئے پیار اور فکر دکھا رہا ہے سوچیں اگر آپ اس چھوٹے بچے کی جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی ایسا کرتے اپنا جواب کومنٹس میں بتائیے گا اب واپس سمودر کی گرارے دکھاتے ہیں تو بچہ اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ ہمیں اس چور کے پاس واپس جانا چاہیے اور اس کو سارا سمان دینا چاہیے اب جب وہ واپس چور کے پاس جاتے ہیں تو وہاں چور نہیں ہوتا اسی لئے وہ وہاں پر اس کے کپڑے اور کھانے کا ایک ڈبا چھوٹ کر چلے جاتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں اپنے راستے پر چل جاتے ہیں اور ایک گلی میں پہنچتے ہیں پھر بچہ ایک ڈبے میں ایک کیڑے کو دیکھ کر بہت سے خوش ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے پاپا کو کیڑا دکھاتا ہے لیکن جیسے وہ دکھا رہا ہوتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے پھر جب وہ اس کیڑے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک ان کے پاس ایک تیر گزرتا ہے وہ جلدی سے چھپ جاتے ہیں لیکن آدمی کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اب اس سے پہلے کہ دھنوش چلانے والا آدمی ایک اور تیر مارتا بچے کا پاپا روشنی کرنے والی بندوق سے اس دھنوش دھاری کو مار دیتا ہے اب وہ آدمی ڈگ مگاتے ہوئے بیلڈنگ سے تیر چلانے والے انسان کو دیکھنے جاتا ہے پھر جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک آدمی کے لئے رو رہی ہے اور پھر آدمی اس عورت سے پوچھتا ہے کہ وہ ان دونوں کا پیچھا کیوں کر رہے تھے لیکن عورت کہتی ہے کہ ہمیں لگا تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو اور پھر وہ اس عورت کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پھر اپنے چوڑ سے تھوڑی رہات لے کر واپس دکشن کی طرف نکل جاتے ہیں اس آدمی کی حالت بیکار ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ اپنا سبھی سامان وہیں چھوڑ کر اور آدمی ساتھ ہی اپنے بیٹے کو یہ بھی بولتا ہے کہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ بندگ رکھنی ہوگی لیکن بیٹے اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور آدمی اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کو جانا پڑے گا اور اچھے لوگوں کی تلاش کرنی پڑے گی اب اپنے پاپا کو ایک کمبھا سے ڈھک کر لڑکا بندگ کو اپنی جے میں رکھ لیتا ہے پھر وہ سمدر کنارے چلتا رہتا ہے اور تب ہی اس کو ایک آدمی اس کی طرح باتا وہ دکھائی دیتا ہے وہ جھٹ سے بندگ نکال کر اس کی طرح نشانہ لگاتا ہے پھر وہ آجنبی بچے سے اس کے پاپا کے بارے میں پوچھتا ہے پھر اس بچے کو اپنے ساتھ آنے کو بولتا ہے وہ آگے بچے کو بندگ نیچے کرنے کے سمجھاتا ہے اور اس کے سامنے دو بکر پڑکتا ہے آجنبی سمجھاتا ہے کہ وہ لڑکا یا تو اس کے ساتھ چل سکتا ہے یا پھر اپنے پاپا کے ساتھ یہیں سمدر کے کنارے رہ سکتا ہے وہ ساتھ ہی لڑکے کو سمجھاتا ہے کہ اگر تم اکلی رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی روڑ پر مچ جانا لیکن بچہ اس آدمی سے اچھا ہونے کا ثبوت مانگتا ہے وہ آجنبی آگے بتاتا ہے کہ اس کے دو بچے ہیں جس میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی پھر وہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کا ماس نہیں کھاتے وہ بلکل پیور ہیں پھر آجنبی کی بات تو اس سے سہمت ہونے کی بعد لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس آجنبی کے ساتھ آ سکتا ہے اور پھر وہ اپنے پاپا کو آخر بار بائی بولتا ہے اور آجنبی کے طرف جانے لگتا ہے اب اس آجنبی کے ساتھ ایک عورت اور دو بچے بھی ہیں عورت لڑکے کو بتاتی ہے کہ وہ اس کا اور اس کے پاپا کا بہت سمجھ سے پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ہی بولتی ہے کہ وہ اس بچے کو لے کر بڑی چندت تھی لیکن اب اس کو اس بچے کی چندتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکا باقی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کا دھیان ان کے ساتھ ایک کتے پڑ جاتا ہے اور لڑکے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ جانے کا تائے کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی ہاں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دی اور چینل کو سبسکرائب بھی باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں تھانکس فر ووچنگ